ہر تعلی کا تیج ورد محض ایک ورد یا تیوہار نہیں ہے یہ مہا نجزب ہے پریم اور سمجھ پڑھ کا یہ ورد پوجہ نئے سوہاگن ستریوں کا اپنے پتی کے جیون میں ہریالی لانے کا یہ تیوہار ہے اور دو دوارہ اپنے پتی کے جیون میں سکھ شانتی لانے کا یہ ورد اس انسان میں سب سے پریئے انسان کو درگھائیوں بنانے کا یہ تیوہار ہے ستی اور بھولے بھابا کے پونے ملنگا آپ لوگوں کو پتا ہے یہ تیوہار کب منائے جاتا ہے جب ساون برس کر دھرتے کو پوری در سے ترپت کر جاتا ہے جب چاروں در فرکی آلی ہی ہریالی نظر آتی ہے جب پوری کی پوری پرید پر ہری بھری ہو جاتی ہے تب یہ تیوہار بھادرپت مہا کے شکل پکش کی تریتی اتیتی کو مدھیا بھارک، اکتے پردیش، بیہار، جھالکن اور نیپال میں بہت ہی انوکھے ڈھنگ سے منائے جاتا ہے کن مدنتیوں اور پورانک مانیتاؤں کے انسان ماں گورا جب بھباہ یوگیوں ہوئی تو ان کے ماتا پتا نے ان کا بھباہ بھگوان وشنو سے کرانا چاہا لیکن پچھلے جنم کے پرباہوں کے کارن ماں گورا بھگوان بھولے نات سے بھباہ کرنا چاہتی تھی اب بھوتوں کے نات تری نیتردھاری بھگوان شنکر تو ٹھہرے مست ملن یہ جاننے کے بعد آجا ہیوانچل اور آنی مینہ وطی تو کیا کوئی بھی ماتا پتا اپنی بیٹی کی شادی ایسے ورسے نہ کرے جب ماں گورا کی سکھیوں کو لگا کہ ان کی شادی بھولے بابا سے نہیں ہپائے گی تو سکھیوں نے ان کا حلن کر لیا جہاں وہ بھولے بابا کو بھر کے روپ میں پانے کے لیے ان جلتیا کر گھور تپس سے آگی جس سے بھولے بابا پرسند نہ ہو کر ماں گورا کو درشن دیئے اور ان کو پتنی روپ میں سفکار کیا ماں گورا کے حلن ہونے کے کار یہ برد ہر تالی کا برد کہناتا ہے ہمارے پور بج اس برد پوچھ ان کو انیواری روپ سے مناتے آ رہے اور یہ پوچھا پیری در پیری چلی آ رہی ہے اس دن کچھے مٹی سے مہادیب اور ماں گورا کی مورتی بنائی جاتی ہے سوہاگا نوردیں خود تو پورا شنگار کرتی ہی ہیں ماں گورا کو بھی سندور پندی مہابر مہندی چندر آدھی سے سچاتی ہیں پوچھا پاٹ کر کے راتری جاگرن ہوتا ہے اور بھول میں ہی مورتی بھی سرجک رہ دی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں نا ناری ہی نر کی شکتی ہوتی ہے یدی ناری پوری شدھا اور بھکتی سے اپنے پتنی دھن کا پالن کرے تو اس کے پتی کے آئیو بڑھ جاتی ہیں یہ پوچھتہ ہی تو بھارتی سنسکرتی کی آدھار شلہ ہے بھارتی سبیتہ اور سنسکرتی کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان پوچھا اور تیوہاروں کو سمجھنا کرے گا کیونکہ یہی تو سنادہ دھن کی آدھار شلہ ہے بزرگوں کو ستاہی اس بات کی بڑی چنتہ لگی رہتی ہے کہ آنے والی پیڑی ان کے ریوازوں کو آگے لے جا سکے گی یا نہیں سکشت یوہ پیڑی کہ اس پوجہ پاٹ کو روری وادی پرمبرہ کا نام دے کر بھول تو نہ جائے گی پر کہا جاتا ہے نا بند روپی پیر کتنا بھی اوجا کیوں نہ ہو جائے سمسکار روپی مٹی اس کی جڑوں کو اپنے ساتھ باندھے ہی رکھتے ہیں تب ہی تو آج کی پڑی لکھی ہوا پیڑی بھلی آدھونی کا روچی سوچ رکھتی ہوں پر ان پرمبرہوں کو کب بھی نہیں تیاغتی اب آج کل کے نوکری پیشہ شہری نب یوگلوں کو ہی دیکھ لیجئے رد پوجہ کے نیموں کو کتنے اچھے سبالن کرتے ہیں جاستری سولر شنگار کر کے بھرت اور بوجہ کرتی ہے تو پرش اس کے لیے ساری بیوستہ کرانے میں سہائتہ کرتا ہے یہ سب اتنا پرمبروک ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ اس بھرت کو کیول پتنی کر رہی پرم کے رسمے سرابور ہو کر کئی بار پرش بھی بھرت کر دے ہیں کیونکہ انہیں بھی تو اپنی پتنی کا ساتھ جیون بھر کے لیے چاہیے یہی تو سناتن دھرم کے بھرتیوہار کی پڑا کاشتھا ہے آج کل بڑے شہروں میں تیچ دیوہار کے سمیں مہندی پرتیوگیتہ اور سوندھری پرتیوگیتہ کرائی جاتی ہے ان نئی چیزوں کے جڑنے سے تیوہار کو نیا آیام اور پہچان ملا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیکتی کو آدھو نکتا کی منزل دے کرنی ہو تو صدا بزرگوں کے دیئے وے سنسکاروں کی انگلی پکڑ کر آگے بڑھنا چاہیے اس سے نئی اور پرانی پیڑے کے بیچ میں سوچ بیچال کی گہری کھائی کم ہوگی اور سامنجے سے بھی بنا رہے گا پریم، سملپڑ اور اتصاہ سے بڑے اس ہر تعلی کا ورد پوجا کی آپ سبھی کو ہاردک شب کامنا ہے مہدیو اور ماں گورا سبھی اس تریوں کا اکھنڈ سو بھاکے بنائے رہے مہدیو اور مہدیو